اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ خیریہ سے ہیں اندراللہ آپ کو اپنی حضور امان میں رکھیں آج میں ویڈیو لے کے آئے ہوں ایسے سٹوڈنٹس ٹیم کی سپلیز آئی ہیں تو ایک ہی ویڈیو انشاءاللہ آپ کو آپ کی سپلی کے امتحانات میں کافی زیادہ ہیلف فل ثابت ہوگی آپ سے دوارش ہے کہ میرا چینل سبسٹرائب کریے گا اور اس کو شیئر بھی کریے گا کہ سب تک ہمارا پیغام پہنچ جائے اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کے ساتھ میں چاہوں گا اگر آپ کو چیزیں ریٹن فارم میں چاہیے تو ہمارا نمبر سکین پہ چل رہا ہے آپ ہمارے ورسپ پہ آجیں اور آپ کو ہم جو بھی نوٹس وغیرہ جا کوئی بھی گیس چاہیے وہ آپ کو ہم آپ کو ان بکس بھی کر دیں گے اگر اپنے گروپ پہ ایڈ ہونا ہے تو گروپ میں آپ کو مل جائیں گے گروپ میں ایڈ ہونے کی فائیف انڈر فیس ہے اگر آپ گروپ کے علاوہ لینا چاہیں گے تو وہ آپ کو مہنگا پڑے گا فائیف انڈر فیس بے گروپ میں ایڈ ہو جائے گا اس میں نوٹس وغیرہ بھی آپ کو بکس کے مل جائیں گے گیس بھی ایمپورٹن چیزیں بھی رہنمائی بھی ساتھ ساتھ ملتی رہے گی پورے اگزام کے دوران اور جب برزیلٹ آئے گا تب ہم اس گروپ کو انشاءاللہ ختم کریں گے تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو ایک طرف سب سے پہلے میں ٹین کی فزیکس کی بات کروں گا جن سٹوڈنٹ کے نائیت میں ٹین میں سپلی آئی ہیں وہ یہ ویڈیو ضرور سنیے گا میں آپ کو ٹین کی پہلے سبجیکس بتا دوں پھر نائیت کی بات بھی کرتے ہیں فزیکس کی میں بات کروں تو فزیکس کو آپ نے دو طریقوں سے تیار کرنا ہے سب سے پہلے تو یاد رکھیں بیٹا سپلین بچوں کے آئیات جو انہوں نے محلت نہیں کیا جو مینٹلی پور ہے ان کو زیادہ لیسن یاد نہیں ہوتا تو ایسے سٹوڈنٹس کو ایک شورٹ سا فارمول لے چاہیے شورٹ سا سلیپ لے چاہیے جو میں آپ کے ساتھ شہد کرنے لگوں ٹھیک ہے جی فزیکس کی اگر ہم بات کریں تو فزیکس کو دو طریقوں سے آپ کے تیار کرنا ہے جو طریقہ آپ کو سان لگتا ہوگا آپ کر لیجے گا پہلے طریقہ یہ ہے کہ آپ نے فزیکس کا یونٹ نمبر یارہ سترہ اور اٹھارہ یہ تین سے یونٹس آپ نے کمپلیٹ تیار کرنے ہیں ان کے شورٹ بھی ان کی ایمشی کیوز بھی اور یارہ اور اٹھارہ کے نمیریکل ہیں سترہ کے نمیریکل بھی نہیں ہیں اٹھارہ کے چار یا پانچ نمیریکل ہیں جس میں سے دو مچ امپورٹن جو اکثر آتے ہیں اسی طرح یارہ میں کبھی ان امیریکل سے دو تینہ ہمیں وہ آپ کر دیجئے گا یعنی یہ تین یونٹس اگر آپ کمپلیٹ کرتے ہو تو آپ کو بائیس نمبر انشاءاللہ مل جائیں گے اور بکیا آپ کے چھے یونٹس رہ گئے ان کو اپنے ایمشی کیوز کیلئے تیار کرنے گا وہ اگر آپ کے ایمشی کیوز کلک کرتے ہیں ان چھے یونٹس میں سے دو ایمشی کیوز آئیں گے تو آپ کو تھرٹی ون نمبر کا پیپر جو ہے وہ مل جائے گا ان تین یونٹس کے کرنے سے آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ لانگ میں ایشو ہے نمیریکلز میں ایشو ہے اس سے بھی زیادہ سان اس سے زیادہ سان کیا بیٹا آپ نے یونٹ نمبر دس یارہ تیرہ پندرہ سولہ اور سترہ یہ چھے یونٹس آپ کو کرنے پڑیں گے ان کے کمپلیٹ شورٹ تیار کرنے پڑیں گے اب بکس کے اندر یونٹ کے اندر چلے جو جو باکس والی ہیں وہ کر لیں ایکسرزائز کر لیں نورس ہیں آپ کے پاس کسی کے کسی کے بھی بنیو بھی وہ کر لیں میرے چاہیے تو میں نے آپ کو پہلے بول دیا ہمارے گروہ میں ایڈ ہو جائیں یا ہم سے ویسے آپ پائے کر سکتے ہیں نورس ہم آپ کو دے دیں گے یا بورڈ کا اپ ڈو ڈیٹ ہوتا ہے مارٹن پیپ پر ہوتا ہے وہ لے لیں وہاں سے آپ تیار کر لیں یہ چھے یونٹس آپ تیار کر لیں ان کے صرف ایم سی کیوز اور شارٹ ان چھے یونٹس کے تو آپ کو یہ 37 نمبر کا پیپر دیں گے دو طریقوں سے میں نے آپ کو بتا دیا ہے آپ کمپلیٹ شپٹر تیار کر لیں یارہ ستارہ اٹھارہ یا دس یارہ تیرہ پندرہ سودہ اور سترہ ان چھے کے آپ شارٹ اور ایم سی کیوز کر لیں دونوں صورتوں میں آپ کے تیسے اوپر نمبر آ جائیں گے اب میں کیمسٹری کی بات کروں تو کیمسٹری کا بھی میں نے دو فارمولے بنائے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیمسٹری کا فارمولہ نمبر ون کرنا جو میرے مطابق اسحان ہے یونٹ نمبر تیرہ اور پندرہ یا صرف دو یونٹس دے رہا ہوں آپ کو صرف دو ان کو شارٹ بھی کرو ان کے لانگ بھی کرو ان کے ایم سی کیوز بھی کرو لانگ بھی سارے کرنے کی ضرورت نہیں جو مچ ایمپورٹنٹ ہیں جو میں شیئر کر چکا ہوں ویڈیوز کے اندر بھی گوب کے اندر بھی تو یہ دو یونٹس آپ کو تیسے نمبر کا پیپر دے گی تیسے نمبر اور بقیہ آپ کے چھے یونٹس ہیں ان کے ایم سی کیوز آپ کیار کریں تو وہ ایم سی کیوز آپ کو آٹھ نمبر دیں گے تو یہ آپ کے بن جائیں گے تھرٹی ون مارکس یعنی صرف آپ نے دو یونٹس کرنے ہیں یونٹ نمبر دس اور یونٹ نمبر تیرہ اور پندرہ تو آپ کو یہ اکتیس نمبر دے رہے ہیں پھر آپ نے چار یونٹس لے دینے کیمیسٹری کے یونٹ نمبر دس یارہ تیرہ اور چودہ یہ چار یونٹس آپ کو چھبیس نمبر کا پیپر دیں گے ان کے ایم سی کیوز ان چاروں یونٹس میں سے تیرہ شارپ ورسنز آپ کو آئیں گے اور انہی میں سے سات ایم سی کیوز بھی آئیں گے آپ یونٹ نمبر دس یارہ تیرہ اور چودہ کرلو تو آپ تیتیس نمبر کا پیپر پھر بھی کرلو یعنی دونوں فارمولیوں میں سے کوئی بھی اپلائے کرو تو آپ تیس سے زیادہ نمبر لے لوگے اب میں بائیو کی بات کروں تو بائیو میں بھی دو فارمولی ہے آپ نے بائیو کا دو یونٹ کرنے ہیں یونٹ نمبر سیونٹین اور ایٹین یہ دو یونٹ آپ کو انیس نمبر کا پیپر دیں گے انشاءاللہ اور آپ نے کیا کرنا ہے اس کے ساتھ آپ کو یونٹ نمبر سیفٹین کو لینا ہے اس کے صرف شارٹ اور ایم سی کیوز کرنے ہیں ان کے شارٹ ایم سی کیوز کرو گے تو وہ آپ کو دس نمبر ایڈ ہوں گے تو آپ کے ٹونٹین نائن مارکس بن جائیں گے بکیہ رہا ہے کہ آپ کے چھے یونٹ ان کے ایم سی کیوز بھی کریں تو آپ کو تھرٹی فائیف مارکس ملیں گے بائیو کا یونٹ نمبر سیونٹین ایٹین کمپلیٹ کریں شارٹ لانگ ایم سی کیوز اور یونٹ نمبر سیفٹین کے صرف شارٹ اور ایم سی کیوز تو یہ اس لئے بس آپ کو دے دیں گے ٹونٹین نائن مارکس اگر آپ بکیہ چھے یونٹ کے ایم سی کیوز بھی کلک کرو تو وہ بنتے ہیں چھے نمبر کے تو وہ آپ کو تھرٹی فائیف مارکس بن جائے گے آپ لانگ نہیں کرنا چاہتے لانگ کی طرف نہیں آنا چاہتے صرف شارٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ کو کرنے پڑے گے اس کے یونٹ نمبر دس یارہ تیرہ پندرہ سترہ اور اٹھارہ یہ چھے یونٹ صاحب کو کرنے پڑیں گے ان کے صرف شارٹ اور ایم سی کیوز تو آپ کو یہ پینتیس نمبر کا پیپر دے دیکھیں میں دو دو فارمولے نکالے سکیم کے مطابق اور انشاءاللہ پیپر پیپر سکیم کے مطابق ہی آتا ہے کمپیوٹر کی بات کر رہی ہو تو انتہائی حسان ہے صرف ایک یونٹ کمپیوٹر کا کرنے یونٹ نمبر فور میں کہتا ہوں ٹکاہ کے کر دے اس کو شارٹ اس کے لانگ اس کی ایم سی کیوز بار 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 کریں صرف یہی یونٹ آپ کو اٹھارہ نمبر دے دے گا آپ چاہتے ہو ریس کیا ساتھی آپ یونٹ نمبر ون ایڈ کر لو ون کے صرف شارٹ اور ایم سی کیوز تو وہ کیا کرے گا شارٹ ایم سی کیوز ایڈ کرنے سے وہاں سے آپ کو آٹھ نمبر کا پیپر مل جائے گا تو آپ کے بنجے کے ٹوانٹی سکس مالس یعنی یونٹ نمبر فور کپلیٹ اور یونٹ نمبر ون کے صرف شارٹ ایم سی کیوز تو آپ کو چھبیس نمبر کا پیپر مل جائے گا لانک کی طرف نہیں چاہتے صرف شارٹ کی طرف آنا چاہتے ہو تو آپ نے یونٹ نمبر ون تھری اور فائیو یہ تین یونٹ کے شارٹ کر لو تو یہ تینوں یونٹ کے جو یونٹ ہیں آپ کو یارہ نمبر یارہ شارٹ پوچن دیں گے یعنی ان تینوں میں سے آپ کو بائس نمبر کے شارٹ آئیں گے اور تینوں میں سے چھ ایم سی کیوز بھی آئیں گے تو یہ آپ کے ٹوئنٹی ایٹ مارکس بنتے ہیں اگر آپ بکیا دو یورن کے ایم سکیوز بھی کر لو تو وہ آپ کو تھرٹی ٹو مارکس دیں گے ملاک ہے یا نہیں تو آپ کمپیوٹر کے بھی دو فارمولیں کوئی سائق کر لیں یورن نمبر فور کمپلیٹ اس کے ساتھ ون کے شارٹ ایم سکیوز آپ کو ٹوئنٹی سکس ملیں گے یورن نمبر ون تری فائف کر لیں صرف شارٹ ایم سکیوز تو آپ کو بتیس رمبر کا پیپر مل جائے گا اب انگلیس کی بات کروں انگلیس ایکی تف سبجیکٹ ہے جو آپ کو تیار نہیں ہوتا انگلیس میں سب سے آسان چیز آپ کے لیے جو ہے وہ ہے آپ کی سموریز تینوں سموریز کو آپ کو ٹینٹ کی بار بار لکھیں بار بار یاد کریں بار بار گلتیاں نکالیں بار بار پریکٹس کریں اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ کے آ جاتا ہے اس کے پیرہ ورڈز اس کے پیرہ ورڈز ہے پانچ نمبر کے امپورٹن پیرہ ورڈز ہے جو میں نے اپنی ٹک ٹاک آئی ڈی پہ بھی شیئر کی ہیں انسٹا پہ بھی شیئر کی ہیں ورڈز پہ بھی شیئر کی ہیں آپ کو بھی چاہیئے تو آپ ہمارے سے ورڈز پہ رابطہ کر لیں نمبر سکین پہ چل رہا ہے تیسے نمبر پہ آپ کی چیز ہے ٹرانسلیشن آپ کو پتہ ہے پوری بکس سے ایک پیرہ گراف آئے گا کچھ امپورٹن یونٹس ہیں کچھ ان کے امپورٹن پیرہ گراف سے دیکھیں پوری کتاب آپ سے یاد نہیں ہونی ہونی ہوتی تو سپنی نہ آتی اب ہم نے رسک کے ساتھ ہی جانا ہے نا بیٹھا تو کچھ امپورٹن پیرہ گراف سے ان کے ٹرانسلیشن کر لیں چوتھے نمبر پہ آپ نے کرنے ہیں اس کے سوال جواب جو اگر آپ کر لو تو انشاءاللہ امید آن میں سے چار پانچ چھے قیرہ پیپر میں آ جائیں گے تو یہ کتنے نمبر کا پیپر ہوگا پانچ کے سمری پانچ کے پیروورٹ دس آٹھ کی ٹرانسلیشن اٹھارہ اور دس کے کوسٹن آنسر اٹھائیس نمبر کا پیپر یہ بان گیا اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے اپ ٹو ڈیٹ لینا ہے آپ کے پاس کسی بھی کمپنی کا اپ ٹو ڈیٹ ہے تو اس میں جو پچھلے سال یا اس ہی سال جو نو بورٹس کے اندر اپڈیکٹیو آئی ہے اس کو راٹ لیں اس کے بعد آپ کی انگلیش کی جو بک ہے ان کی ایکسر سائزیز کے اندر جو اپڈیکٹیو ہے ان کو اب تیار کرنے اس کے بعد تین رویوز ہیں آپ کی بوک کے اندر ان تین رویوز کے اپڈیکٹیو کو اب تیار کرنے دیکھیں اپڈیکٹیو ایک تف سبڈیکٹ ہے ایک سوری تف اپشن ہے جس کی گرامر اچھی ہے اس سے سین اپڈیکٹیو یاد کر کے گیا ہے انہی میں سکھو آگئی تو وہ کلک کر جائے گا اگر ہٹ کے آئی تو آپ کے لیے یہ مسال کے طور پر آپ یاد کر کے جاتے ہو ویلر ایک ڈیش نون ویلر ایک ڈیش نون ہوتا ہے اب ویلر آگیا ویلر آگیا تو آپ لکھا ہوگے لیکن وہاں پہ آگیا انہیسٹری اب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ابسٹریکٹ نون کیا ہے سین اپڈیکٹیو آگی تو پاس ہو سکتے ہو انسین آگی تو پاس جو گے تو لہٰذا اپڈیکٹیو پہ اتنا زیادہ ہم بروسہ نہیں کر سکتے ایک اور اپشن ہوتا ہے جو پاکستانی کے پاس ہے کہ جو نگران آؤ اسے ریکویسٹ کرو تو پاس تیری مہر باندھی اسے قیادی عظم احمد اللہ علیہ کی تصویر دکھائیں وہ آپ کو اپڈیکٹیو اگر کسی طریقے سے حل کروا دے اندیس نمبر کی تو آپ کی لہرے بیری ہو جائیں گے لیکن یہ ہاتھ جگہ کام ہوتا نہیں ہے کیونکہ سارے لوگ قیادی عظم کو دیکھتے نہیں ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں جی قیادی عظم کو ہم نے نہیں دیکھنا سو اس کے بعد آجاتا ہے آپ کا اردو مطالعہ اسلامی لازمی ترجمہ دلقران یہ وہ سبجیکٹ ہیں ان کے کوئی امپورٹنٹ گیس وغیرہ نہیں ہیں پھر بھی کچھ چیزیں عام ہیں جو میں نے شیئر کیا ہے گروپ کے اندر سٹوڈن کے ساتھ لیکن ان کو تیار کرنے کے لیے آپ نے خاص طور پر پاک سٹیڈی اسلامی لازمی ترجمہ دلقران صرف ایکسرسائزز کو تیار کر لیں ایکسرسائزز کی شارٹ ویسٹر ایم سی کیوز یہ تینوں جو سبجیکٹ کی صرف ایم سی کیوز کر لو تو آپ آرام سے پاس ہو جاؤ گے اردو میں مسمون کو رٹل لگا لو تفہیمہ بھارت کو رٹل لگا لو ایم سی کیوز کو رٹل لگا لو آپ اردو میں آسانی سے پاس ہو جاؤ گے سو نائنز کی جو ہے وہ میں اگلی گوڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بگر کافی لمبی ویڈیو ہو جاتی ہے سورٹ دیکھنے سے ایریٹیٹ ہوتے ہیں تو تیندھ کی تمام سبجیکٹ کی باتیں میں نے ایک ہی ویڈیو میں آپ کو کر دی یہ ویڈیو اب تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کرو جس کی بھی سپلی ہے تاں کہ اس کو کوئی بھی سبجیکٹ ہے وہ اس ویڈیو کو دیکھے اور اس کو ہر قسم کی رہنمائی یہاں سے ملے گی آپ کو ریٹن فارم میں کوئی بھی چاہیے سکین پر نمبر چال رہے ورسا پہ آجیں ہم آپ کی برپور اہنمائی کریں گے آخر میں دعا گو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی بار اسی ایفٹ میں اسی چانس ہے اسی میں آپ کو کامیاب کریں اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا خامی و ناصر ہو السلام علیکم